نبی علیہ السلام کی یہ تو پیغام آپ کا تو اشارہ بھی ہو جاتا تو وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتے نبی علیہ السلام مسجد نبی میں زہر کی نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد بائیں جانب اپنے گھر میں تشریف لے گئے گھر کے اندر موجود تھے تو اچانک کچھ شور کی آواز آئی آپ فاکہ شفانسی جفیہ جراتی ہی ایک چھوٹی سی کھڑکی بنائی تھی جس کے اوپر پردہ لٹکایا تھا ضرورت کے وقت پیچھے ہٹا کر دیکھ لیا کرتے تھے تو آپ نے دیکھا تو دو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں الج رہے ہیں ایک دوسرے سے آواز انچی ہو رہی آپ نے فرمایا رہے کیا بات ہے مہاں آ صحابہ کمہ تمہیں کیا ہوا ہے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس سے کرز لینا ہے اور آپ نے فرمایا دے دے یار تو کہتا ہے دینا تو میں نے ہے لیکن میرے پاس اتنا ہے ہی نہیں جتنا دینا ہے کیسے دے دو حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سولہ آیتیں پڑھ کے نہیں سنائیں کوئی احادیث نہیں سنائیں جنت کے وعدے نہیں دیئے جہنم سے دمکایا نہیں ہے بہت لمبے چوڑے واز نہیں کیے فعاشار باسبعین صرف دو انگلیوں سے اشارہ کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا سمجھے کیا سمجھے سمجھنے والے سمجھ گئے حدیث صحیح بخاری میں ہے نبی علیہ السلام نے ایسے کیا اس نے کہا قد فالتو یا رسول اللہ آقا میں سمجھ گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں آدھا معاف کر دے میں نے آدھا معاف کر دیا دوسرے کو آپ نے اس طرح اشارہ کیا جاں لا کر دے دے دورتا ہوا گیا گھر سے لا کر اس کو دے دیا اور اومد کو سمجھا دیا اشارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگائے ساری باتیں چھوڑ دو اس نے یہ نہیں کہا میری حلال کی کمائی تھی میری خون پسینے کی کمائی تھی میرے بچوں کا رزق تھا میں نے اس سے لینا ہے یہ بہانہ کرتا ہے چھوٹ بولتا ہے ایسے کہتا ہے ایسے کہتا ہے نہیں صرف ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں سے اشارہ کیا کر دے معاف اس کو آدھا اس نے کہا قد فالتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آدھا معاف کر دیا دوسرے کو کہا دا لا دے وہ گھا اور جا کر دا کر دیا امت کو سبق دے دیا جب محبوب کا اشارہ بھی آ جائے تو آگے چونچرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے فوراں مان کے دکھاؤ